اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے پروگرام پیش ہو رہا ہے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہدت کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی خابل اعترام قوہر محترمہ سیر رزوی صاحبہ موجود ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے محترمہ ہم بات کر رہے تھے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی خدبات کے حوالے سے کہ بی بی نے جو خدبات دربار میں بیان فرمائے ہیں ان کے حوالے سے آپ گفتگو کریں تو میں چاہتا ہوں کہ وہی سے ہم اپنے سلسلے کو جاری کریں یعنی ہم اس بات کو اس کے ساتھ ملحق کریں گے کہ ہم جو بھی اسحاب سے محبت کریں یا اہل بیت سے محبت کریں یہ فقط رسول خدا کی محبت کی وجہ سے ہمیں کرنی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر حقیقتا محبت ہے تو ان چیزوں پر غور کیجئے کہ پیچھتر دن کے وقفے میں یعنی ٹوٹل زندگی ہی جناب سیدہ کی رسول مبین کے بعد جو ہے وہ پیچھتر دنوں کی ہے کہ پیچھتر دن کی وہ زندگی ہے اور ان پیچھتر دن میں ہمارے رسول خدا کی بیٹی کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ دربار میں جائیں کیا اس پر مسلمانوں کا دل دکھنا نہیں چاہیے کیا اس پر رسول خدا کا دل نہیں دکھا اس لیے تمام امت مسلمہ سے دست بستا ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ خدارہ تاریخ کے پنوں پر نظر ڈالیے اور ان اوراق کو فقط کسی شخصیت کی پسندیدگی کی وجہ سے اگنورن مت کیجئے آپ یہ خطبہ آپ سنیے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے چند صرف ریفرنسز ہیں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے جب بی بی دربار میں پہنچی تو حالت یہ تھی کہ انسار و مہاجرین کی لائنیں صفی دربار میں موجود تھی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب سیدہ کا احترام ہوتے دیکھا تھا رسول کو ان کی احترام میں کھڑے ہوتے دیکھا تھا رسول کے زبان وحی سے ان کی منقبتیں سنتے ہوئے دیکھا تھا یہ وہ لوگ ہیں جناب سیدہ سلام علیہ وسلم سب سے پہلے بات کرتی ہیں کہ تم لوگ قرآن سے دور ہو گئے اور تم نے ہمارے بابا کے جانے کے بعد کیا کیا ظاہر بات ہے بی بی نے خطبہ شروع کیا اللہ کی تعریف کی حمد پروردگار رسول خدا کی تعریف کی اور یعنی اس کے پورے بقاعدہ اس کے سیکشنز ہیں ان کے خطبے کی تو رہلت رسول خدا پر پھر انہوں وہ آئیں کہ کس طرح رہلت ہوئی اور بی بی فرماتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اب یہ اس کا ترجمہ ہے بی بی کے خطبے کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر کے لیے گزشتہ انبیاء کے گھر اور اپنے اسفیاء کے مسکن کو پسند فرمایا یعنی آپ دنیا سے جب چلے گئے تو تم لوگوں میں نفاق اور دشمنی ظاہر ہوئے چیک ہے اب سورہ منافقون ہمارے پاس ہے جو رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں ظاہر ہے کہ نازل ہوئی آپ اس کو پڑھئے اور بی بی کے ایک ایک جملے پر غور کیجئے دین کی چادر بوسیدہ ہو گئی اب آپ غور فرمائیے جملوں پر گمراہوں کی زبان کھل گئی کھل گئی اور ساتھ بی بی ان سب کو بے نقاب کر رہی ہیں کہ جو لوگ ایک لبادہ پہنے ہوئے تھے اسلام کا اور محبت رسول کا اس لبادے کا کیا ہوا اور ظلیل لوگ اُبھر کر سامنے آئے یہ بی بی کا جملہ بی بی سلام علیہ سیجتہ تنس آئیل آلمین ظلیل لوگ اُبھر کر سامنے آگئے اور باطل کا اونٹ بولنے لگا اس نے اپنی دم تم لوگوں کے سہن میں ہلانے شروع کر دی شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا اور اس نے تمہیں بلانے کے لئے آواز دی اور اپنی آواز پر تم کو لبیک کہتا ہوا پایا یعنی یہ جو سیدہ زہرہ سلام علیہ کو جھٹلایا یہ آواز اس جھٹلانے والے کے ساتھ شیطان کی آواز ہے پھر اس نے تمہیں اپنی فرما برداری کے لئے اٹھنے کا حکم دیا تو تمہیں فوراں تیار ہونے والا پایا یعنی ہمارے بابا کی صحبت تمہیں شیطان سے زیادہ دور کر نہیں سکی اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا تعلق ہے قلب سے دل کے اندر کتنا خلوص ہے اب یہ بی بین سب کے خلوص بتا رہی ہیں کہ تم کتنے مخلص تھے صفوں میں بیٹھے صحبتیں اختیار کی رسول مبین کی مگر تمہارے قلوب کی یہ حالت تھی کہ تم شیطان کے لئے کتنے تیار تھے اس نے تمہیں بھڑکایا تو تم اپنی مدد بھڑکایا تو اپنی مدد میں تمہیں غضب ناک اور تند پایا یعنی شیطان کی مدد کے لئے تم تیزی صورت کے ساتھ آگے پڑے لہٰذا تم نے اپنے اونٹ کے بدلے دوسرے کے اونٹ کو داغا اور اپنا گھاٹ پر چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ پر پانی پلایا یہ ان کی سیاست کا رنگ تھا جیسے آج کل بھی اگر آپ دیکھئے سیاست میں کیا ہوتا ہے کیا سیاست ہے یہ سیاست سقیفہ سے سیاست شروع ہو گئی یعنی جو دوسرے کا حق تھا زبردستی اپنا حق اس کو بنا لیا صدیق اکبر علی ہیں امیر المؤمنین علی ہیں وسیع جانشین رسول علی ہیں مگر تم کیا کر رہے ہو یعنی یہاں سے جو کچھ کوئی نہیں کوئی نہیں جی وہ سب لے کر اور اس کو اپنا حق بنا لیا یہ تم نے تب کیا جب رسول اللہ کے اہد و پیمان کا وقت قریب تھا بیوی بتا رہی ہیں کہ اس وقت میں تم لوگوں نے کتنی وفاداری کی کتنا خلوص دکھایا جب بابا کی رہلت کا وقت قریب تھا اور ان کی جدائی کا زخم ہرا تھا اور جراحت مندمل نہ ہوئی تھی یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ بابا کے سوگ کو ہم کچھ بڑھاتے کچھ ان کی غم سے اپنے دل کو جو ہے وہ ہلکہ کرتے رسول اللہ دفن تک نہ ہوئے تھے اب یہی بی بی کے بی بی کے یہ جملے بی بی کے کلام ہے بی بی کا بی بی فرماتے ہیں رسول اللہ دفن تک نہ ہوئے تھے اے امت مسلمہ اے رسول کے عشقو تمہیں رسول خدا کی محبت کا باز تھا سنو رسول کی بیٹی کیا کہہ رہی ہیں رسول اللہ دفن تک نہ ہوئے تھے کہ شیطانی کاموں کی طرف تم نے سبقت کی یہ گمان کرتے ہوئے کہ فتنے کا خوف پیدا ہو گیا تھا حالانکہ یہ گمان غلط تھا آگاہ ہو جاؤ کہ منافقین پھر بھی فتنے میں جا گرے ہیں اور جہنم بے شک کافروں کو گھیرے ہوئے یہاں بی بی نے سورہ توبہ کی ایک آیت کو تلاوت کیا اب آپ یہ دیکھئے کہ کس قدر اس کے اندر اسی کے بارے میں ہی اگر بات کریں تو انشاءاللہ ہم ان خدبات کو بی بی کے اگلے اپنے پروگرام سے بی بی شامل کریں گے کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں یہ جاننا کہ کس نے مظالم ڈھائے کیا مظالم ڈھائے اور بی بی کس کس سے نالا تھی کیونکہ ظاہر باتیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا تو ہم ان لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے چہروں سے نخابے اتارنا چاہتے ہیں جنہوں نے بی بی فاطمہ ظہرہ کو ناراض کیا اچھا اگلی اس میں بی بی نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ تم قرآن سے کتنا دور ہو کیونکہ ایک پروپیگنڈا چلانا شروع کیا تھا جو مدینے سے مکہ سے شام تک نہ جانے کیا کیا کچھ یعنی ان پر اہل بید علیہ السلام کی عصمت کو اور مرتبے کو لوگوں کے آگے کم کرنے کے لئے جس میں سے فدق کا چیننا بھی ایک سیاسی سٹپ تھا فدق خیبر سے کچھ فاصلے پر ایک نخلستان تھا جو رسول مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنی زندگی ہی میں جناب سیدہ کو فاطمہ یہ زہرہ اور مولا کائنات غرباء مساکین کی کمک کیا کرتے اب ظاہر ہے کہ کوئی مدد کرے گا غرباء مساکین کی تو سیاستدانوں کی صحت پر تو بہت برا اثر پڑتا ہے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سیاستدان کو اس شخص سے بڑی تکلیف پہنچ دی کہ خلوص کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتا ہے آج کے دور میں بھی یہی ہے جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ فدق کو چھین لینا بھی اسی سیاست کے ایک سٹپ کا پلان کا حصہ تھا کہ اہل بیت علیہ مسلم سے لوگوں کو دور کیا جائیں دیکھ بعض اوقات ہوتا نا کہ غربت انسان کو حق سے دور پکر دیتی ہوتا نا یہ سب انسان پھر اپنے پیٹ سے آگے کچھ سوچ نہیں پاتا ہے تو بڑے ایجنڈرز اور ہیڈن ایجنڈرز کو لے کر ان لوگوں نے روز اول ہی سے یہ کوشش یں کی کہ جتنی بھی لوگ ہیں ہم کوشش یہ کریں کہ اہل بیعت سے ان کو دور کریں اہل بیعت کی منزلت اور مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظر میں گرانا شروع کر دیں اس لئے ان کے ٹائٹلز لے کر اپنے ناموں کے ساتھ بھی لگا لی لیکن دیکھئے بات یہ ہوتی اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا جس کوئی اہل بیعت ہیں اور انہی کی محبت کے ڈنکے بچتے ہیں انہی کی محبت کا ہر ایک سانس بھرا جا رہا ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سمجھتے ہیں اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں اہل بیعت کی محبت ہے ہر مسلمان کے دل میں جناب فاطمہ زہرہ کی محبت ہے ہر مسلمان کے دل میں جناب علی مرتضی جناب امام حسن اور امام حسین کی محبت اور ان کی محبت کے بغیر آپ کا کوئی عمل خابل خبول ہی نہیں ہے کوئی نہیں سکتا اچھا یہاں پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی بی بی کے خود بات کے حوالے سے محمد کا کیسے دفع کیا کیسے نصرت امام کے لئے وہ کڑی رہی ہم دیکھ دیں کہ مولا علی کے ساتھ کیا ہوا رسول کی رہلت کے بعد مسائب بی بی کے اوپر صرف یہ نہیں بلکہ مولا علی کے ساتھ مظالم دھائے گئے تو کس طرح سے بی بی نے امام کی نصرت کی ان کا دفع کیا اس کی حوالے سے تھوڑے کیونکہ ہمیں سبق ملنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے امام کی نصرت کے لئے کھڑے ہوں ہم خواتین کے لئے کیا میسیج کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے پروگرام کے لئے ہم یہ کہتے چلیں آج بھی اگر ملت عورتوں سے شکوا کر رہی تھی اور بعض روایات میں یہاں تک بھی ملا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب اور امام حسن اور امام حسین اور اپنی چند کنیزان کے ساتھ دروازوں پر دست تک دے کر یہ شکایت کیا کرتی تھی کہ تم نے ولایت کے مقام اور منصب کو نہیں سمجھا اگر تمہارے اندر یہ ایمان ہوتا تم اپنے گھر کے مردوں کو ولایت علی پر مجتمع کر دیں بے شک بے شک کہ علی کی شخصیت علی کا مرتبہ علی کا منصب کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں تھا بے شک ایک لاکھ بیس ہزار ویٹنس ہیں غدیر کے تم اتنی جلدی غدیر کو بھول گئی یہ شک و جناب سیدہ نے کی اور آج کے مسلمان سے بھی شک و آج بھی سمجھ جاؤ آج تو ہمارے سر پر کسی سیاستدان کا کوئی ڈر نہیں تو کیوں ان چہروں کو بے نقاب نہیں کر رہے ہو کیوں ان گناہگاروں کو جو ہے وہ اچھا سمجھ رہے ہو جنہوں نے حق فاطمہ کو غصب کیا جس نے حق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو غصب کیا یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں بی بی نے جب ضرورت پڑی وہ چار دیواری سے باہر بھی نکلیں اور ولایت کے دفاع کے لیے نکلیں دائے کائنات نے اور پتا چلا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی تھی کہ ایک انسان ایک مرد جو یعنی اچھے قد کا مرد اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا اور مولا کائنات نے کہا کہ فاطمہ ازہرہ بددعہ نہ کرنا تو جناب سیدہ ولایت علی علیہ السلام کی پہلی وکیل بھی ہیں اور بارہا لوگوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ اس منصب کے یہ منصب الہی منصب ہے یہ کوئی دنیا کی خلافتیں دنیا کی حکمرانیہ نہیں ہیں خلافت دنیا کچھ اور ہے خلافت الہیہ کچھ اور ہے تم نے خلافت الہیہ سے اپنے موں کو موڑا اپنے اس کو پسے پشت ڈالا حکم خدا اور حکم رسول سے تم نے موں موڑا تو جناب سیدہ نے ہر لحاظ سے ولایت علی کا دفاع کیا اور بتایا ہے اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج کی عورت اس سے کیا سیکھتی آج کی عورت کو یہ سیکھنا چاہیے کہ حق پر اگر آپ ہیں اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو کوئی فوج نہیں چاہیے آپ کو کوئی بہت بڑا میدان نہیں چاہیے آپ کی زبان میں خدا وہ تاثیر دیتا ہے کہ لوگ حق کے آگے سر کو چھکانے پر مجبور ہو جاتے تو ایک عورت کی حیثیت اتنی مہم ہے کہ اگر گود میں بچہ ہے ماں ہے وہ تو اپنے بچے کو حق پرست بنائے گی گود سے سیرت فاطمہ یہ زہرہ بہت بڑی ہمارے لئے درسگاہ ہے ایک یونیورسٹی ہے ایک جامعہ ہے تناب سیدہ کی زندگی ہر پہلو ہمارے لئے سیکھنے درس دے رہا ہے ہم سیکھیں اپنی اولادوں کے اندر حق پرستی ڈالیں اور جیسے رسول مبین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے محبت خدا محبت قرآن محبت رسول دور محبت اہل بہت سکھاؤ تاکہ وہ اپنے زمانے کے لئے تیار ہوں اور کیونکہ ہر زمانے میں امام کو رہنا ہے کوئی زمانہ بھی امام سے خالی نہیں اگر کوئی بھی زمانہ امام سے خالی ہوتا تو یہ حدیث رسول ہی جو ہے وہ پھر ترک ہو جاتی کہ جو کوئی اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جہالت کی مر مرا اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر حق پرستی کو مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں محبت خدا رسول قرآن و اہل بید کو پیدا کریں تاکہ وہ بچے اس طریقے سے پروان چڑھیں کہ جب وقت کے امام کو ضرورت پڑھے تو وہ بچہ حق پرستی کی جنگ سے سبحان اللہ جیسے کہ ہم جانتے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے ہم جتنے بھی پروگرامز کر لیں اور جتنے بھی ہم سیشن کر لیں کم ہے مناقب افضائل اہل بیت تو وہ چیز ہے کہ بس اس کے اوپر ہم کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے اور یہ ایک ماں کی حیثی سے آپ دیکھئے کہ جناب سیدہ کے بیٹوں کی عظمت کتنی بڑی سبحان اللہ تو آؤ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو سبحان اللہ بہت خوب میں اپنی خوہر کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم ہونگے لیکن چلتے چلتے ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بی بی فاطمہ زہرہ کی محبت ایمان ہے اور ان کی دشمنی اور اداوت کفر و نفاق ہے تو اس لیے معرفت بی بی فاطمہ زہرہ ہر مسلمان پر واجب ہے ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اچھا مسلمان بننے کی توفیق خطہ فرمائے جس میں محبت اہل بیت شامل ہو اور اسی کے ساتھی میں آپ سے اجازت چھوں گی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا